اسلام علیکم ناظرین اس قسط کے آگاز میں ارترل صاحب بامسی سے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں اپنی جگہ مت چھوڑنا اگر تم وقت پر آ جاتے ہیں ہم لینجک اور الباستی کو کٹھا پکڑ لیتے تمہاری وجہ سے انہوں نے ہمارے لیے جال بچھا دیا گندوز زندگی اور موت کے لیے لاد رہا ہے تمہاری گلتی نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے مدان جنگ میں کوئی گلتی کی کمی نہیں ہوتی جو یہ بات نہیں جان سکتا وہ سپائی نہیں ہوتا پھر ارترل گنگتو سے کہتا ہے اپنی تلوار میرے والے کر دو اب تم سپائی نہیں ہوں جب تک میں نہ کہوں اور ان سپائیوں کو بھی بتا دو جو تمہارے ساتھ تھے گنگتو کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سردار گنگتو کو اپنے اتھیار ایک طرف اتار کر رکھنے رکھتا ہے تو بامسی کہتا ہے انہیں میں نے حکم دیا تھا کہ منگولوں کے پیچھے جائیں یہ ساری گلتی میری ہے میں ساری ذمہ داری خود لیتا ہوں ارترل کہتا ہے میں تمہاری بھی ذمہ داری دیکھوں گا پھر گنگتو کے باہر چلا جاتا ہے تو ارترل کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ایک بار بار کہنے کے باب جوت بھی تم جگہ کیسے چھوڑ سکتے ہو بامسی بامسی کہتا ہے منگول ہمارے گوڑوں کے طرف جا رہے تھے جناب اگر وہ ہمارے گوڑے لے جاتے تو ہم واپس کیسے آتے سردار اور ہم مرگن کو کیسے بچاتے ارترل کہتا ہے کہ تمہارا کام خود سے فیصلے کرنا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہے پوری دنیا کیوں ہی نہ جل جاتی تم نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی تھی یہ سن کر بامسی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور پھر ارترل کہتا ہے جب میں جنگ پر جاؤں گا تمہیں ہر بار پریشان رہوں گا کہ تم میرے حکم پر چلو گے کہ نہیں چلو گے بامسی کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سردار میں کیسے آپ کے حکم کی نافرمانی کر سکتا ہوں ارترل صاحب غصے میں آ کر کہتا ہے تم نے ایسا کیا ہے بامسی پھر ارترل کہتا ہے جنگ کے درمیان برا لڑنا معاف کیا جا سکتا ہے مگر گلتی کبھی معاف نہیں کی جا سکتی اگر آج میں نے تمہیں معاف کر دیا تو کال کو سارے سپائی میری نافرمانی کریں گے میں نے فیصلہ کر لیا ہے بامسی آئی سے تم سپائیوں کے کمانڈر نہیں ہو آئی سے سپائیوں کا کمانڈر عبد الرمان ہے عبد الرمان کہتا ہے جیسا آپ کا حکم سردار بامسی کہتا ہے اگر میں گوڑوں کی طرف نہ جاتا تو وہ ہمارے گوڑے اور مرگن کو مار جاتے لیکن میں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی ہے پھر بامسی اپنی تلواریں اتارنا چلکار دیتا ہے پھر بامسی کہتا ہے اگر آپ مجھ سے میرا عوضہ لے کر سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر میں بھی اپنے آپ کو سزا دوں گا آئی سے میں سپائی نہیں ہوں یہ کہہ کر وہ اپنی تلواریں ارترول کی طرف بڑھا دیتا ہے ارترول تلواریں پکڑ لیتا ہے ارترول کھڑا ہو کر بامسی اسے کہتا ہے کہ ہم نے اس مقصد کے لیے بہت ساری جانیں قربان کی ہیں بامسی ایک وقت پر میں نے اپنے بائی دندار کی بھی تلوار لے لی تھی اور میں نے اس کو قبیلہ بدر بھی کر دیا گیا تھا اس طرح کے موقعوں پر اپنے جانی بائیوں کو بھی نہیں معاف کیا جا سکتا میرے اگلے حکم تک تم کوئی تلوار نہیں اٹھاؤ گے میرے اگلے حکم تک تم کوئی تلوار نہیں اٹھاؤ گے بامسی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سردار یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چال پڑتا ہے دوی طرف افضہ اپنے خیمے میں موجود تھی اتنے میں بامسی اندر داخل ہوتا ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہو بامسی بامسی کوئی جواب نہیں دیتا بامسی بہت پریشان ہوتا ہے افضہ دوبارہ پوچھتی ہے آپ کو کیا ہوا ہے آپ سپائیوں کے پاس کیوں نہیں ہو آپ سپائیوں کے کمانڈر ہو بامسی کہتا ہے میں ٹھیک نہیں ہو افضہ وہاں میرے لئے کوئی جگہ نہیں ہے آئی سے میں سپائیوں کا کمانڈر نہیں ہوں ارترول نے مجھے اپنی ذمہ داری سے اٹھا دیا ہے افضہ بامسی کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اپنی تلوار سے بچوں کی طرح پیار کرتے ہو بامسی ارترول صاحب ایسا کیسے کر سکتے ہیں بامسی پھر وہ سارا واقعہ سناتا ہے یہ سن کر افضہ کہتی ہے کہ یہ تو کوئی گلتی نہیں ہے آپ نے ٹھیک کیا تھا بامسی آپ اتنے سالوں سے ان کے ساتھ لڑے اور اپنی جان خطرے میں ڈالی اور انہوں نے یہ حکم دے دیا بامسی کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں افضہ سردار کا حکم لوے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے افضہ کہتی ہے آپ دیکھ نہیں پا رہے بامسی بامسی کہتا ہے میں کیا نہیں دیکھ رہا افضہ افضہ خاتون کہتی ہے جب سے سلجان خاتون آئی ہے وہ ہمارا ملکل بھی لحاظ نہیں کر رہی اب آپ قبیلے میں اصل جنگ دیکھیں گے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے یہ سن کر بامسی پریشان ہو جاتا ہے دوسری طرف مرسکزی کھہمے میں حکیم ارتو کہتا ہے کہ گندوز کی حالت اب بہتر ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد ہی اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا پھر ارتو پوچھتا ہے کہ مرگن کا کیا حال ہے حکیم ارتو کہتا ہے کہ ہم نے اس کا ضروری علاج کر دیا ہے باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر ترگت کہتا ہے کہ میں دروگوس کے ساتھ مل کر اسے بتا دیا ہے کہ لینجک کا کیا کرنا ہے ارتو کہتا ہے کہ لینجک اپنی ہر چیز کھو چکا ہے وہ کیکوس اور صندوق کو حاصل کرنے کے لئے اپنی جان بھی دے دے گا ہم اس کا مزوری کا استعمال کرتے ہوئے اس کے لئے جال بچھائیں گے سپائیوں کو تیار کرو عبد الرمان اور کامانڈر ہونے کی زیمہ داری نبھاؤ عبد الرمان کے جانے کے بعد ترگت کہتا ہے سردار آپ بہتر جانتے ہیں مگر بہمسی کو اس کے عوضے سے اٹھانا کے وجہ سے اسے بہت دکھ ہوگا ارتو کہتا ہے کہ آپ جانتے ہو کہ سردار کے لئے سب سے مشکل فیصلہ کون سا ہوتا ہے ترگت وہ فیصلہ ہوتا ہے انصاف کرنا ترگت کہتا ہے جیسا آپ کا حکم پھر ارترول کہتا ہے کہ اب اصل مسئلہ لینجک اور البستی ہیں ایک دفعہ وہ بچ گئے ہیں آپ دوبارہ ایسا نہیں کرنے دیں گے ہم ترگت دوی طرح اور لینجک کلے میں پہنچ جاتا ہے اور انوز کہتا ہے خوش آمدید لینجک میں آپ کو دوستی کی ضاوت بجوانے ہی والا تھا مگر آپ خود آگئے لینجک کہتا ہے میں یہ انتقام لینے اور خون پینے آیا ہوں اور انوز شراب ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں کمانڈر لینجک پھر لینجک شراب والے گلاس کو ہاتھ مار کے نیچے گراہ دیتا ہے اور پھر انوز کی گردن پر اپنا خنجر رکھ لیتا ہے پھر انوز کہتا ہے تم ابھی بھی میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو دروگس تم نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے اور انوز قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تیرے جانے کے بعد ہم پر حملہ ہوا تھا کیا تم اس معاملے میں شامل ہو دروگس اور انوز کہتا ہے میں دنیا پر حکومت کرنے والے منگولوں کو کیوں دھوکھا دوں گا میں ایسا کیوں کروں گا میں تم لوگوں کو دھوکھا کیوں دوں گا میں اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ایک آپ کو اہم چیز دکھانے والا ہوں الینجک کہتا ہے کیا دکھاؤ گے اور انوز کہتا ہے کہ میرا سوگت میں مجود جاسوس الینجک کہتا ہے میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا مجھے وہ تمام خاتچائی ہیں جو ہلاکو خان نے دیئے تھے اور انوز کہتا ہے کہ سوگت کے چرچ میں گھنٹی بجانے والا یہ سن کر الینجک اپنا کھنجر پیچھے اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری قسمت اس جھکے ہوئے انسان کے ہاتھ میں ہے دوسرے باہر بامسی بہت عداس کھڑا تھا اسی دران ترگت بامسی کے پاس پہنچتا ہے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں درد میں نہیں دیکھ سکتا بامسی مجھے تم سے ہزار گناہ زیادہ درد ہوتا ہے تم حوصلہ رکھو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بامسی کہتا ہے میں خود کو کیسے معاف کروں گا میں نے سردار کی نافرمانی کی ہے یہ سننکہ ترگت گمگین ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے ایما خاتون ارترل سے کہتی ہے کہ میں تمہارے فیصلے پر سوال نہیں اٹھا رہی بیٹا لیکن بامسی کو ذمہ داری سے اٹھانا مجھے پریشان کر رہا ہے بیٹا وہ کئی سالوں سے سپائیوں کا کمانڈر ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکے گا ارترل کہتا ہے وہ قبول کرے گا ایک اصل جنگ جو اپنی گلتییں جانتا ہے اتنے میں صافجی پوچھتا ہے کہ آپ ایک رحمدل سردار ہیں آپ نے بامسی کو معاف کیوں نہیں کیا ارترل کہتا ہے اسے سزاد دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے ایک سپائی کے لئے اطاعت کرنا ایک لازمی شرائط ہوتی ہے تم دونوں یہ کبھی بھی مت بولنا ایک فاتحہ اور کامیاب سردار کی بنیاد اطاعت ہوتی ہے ہم ایک ناہموار راستے پر چال رہے ہیں ایک چھوٹی سی گلتی بھی بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے اور یہاں پر اس اپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے وہ لڑکا بھی ابھی تک وہیں کھڑا تھا عریشہ نے اس کی طرف فون بڑھایا تو اس نے کان سے لگا لیا اور شہلہ بیگم کو ہسپٹر کا ایڈریس دیکھ کر فون عریشہ کو واپس دے دیا اور وہیں قریب بینچ پر بیٹھ گیا بہت سے گلتی ہو گئی وہی نکا پوچھ اور جگہ پر آیا اپنے بہت سے ملنے کیا گلتی ہو گئی ہے کبھی کوئی کام ٹھیک سے ہوا ہے تم لوگوں سے اب کیوں بکو بھی کیا ہوا ہے وہ شخص انتائی گز سے میں تھا بہت سے چھپ ہو گیا میں بہت سے ہوا ہو گیا اور بہت سے ہوا ہے وہ لوگ بہت خرش مہین ہے بہت ملے کے بہت سے ہوا ہے کی طرف جلائی تھی ملے پتہ کر نہیں وہ لڑکا ہیچانک سامنے آگیا گیا اور گولی اسے لگ گئی اس کی حالت بہت خرار لگ رہی تھی مجھے بچا ہے وہ اشتاگیا تھا کیا بکواہ کر رہے ہو جنتے بھی ہو وہ لڑکا کھون تھا اس لڑکی کے ساتھ نے اس لکابوش نے سر نفی میں لیا ہنے بے وکو ہوئے شاہ صاحب کا کلوتا بارستہ جنہوں میں شاہ وارٹ لگا دے گا وہ ہماری اگری اس کے دن ہوا بہت بڑی غلطی گار دیتوں نے وہ اپنا ماتھا پٹتے ہوئے بولا اس لڑکی کو مارنے کے پیسے دیئے تھے شاہ صاحب نے اپنے بیٹے کو مروانے کے نہیں کمبکت یہ کیا کار ڈالا تم نے کل جا یہاں سے انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ ورنہ پلیس کے ہتھے چڑھ جائے گا کود بھی مرے گا سار مجھے بھی بنسائے گا تفاہ ہو جا اپنی گندی صورت لے کر جہاں اور جب تک اس لڑکے کی طبیعت میں سنبھل تھی واپس مت آنا اگر وہ مار گیا نہ تو ہم کہیں کہ نہیں رہے گا وہ نکار پوچسر لاتے ہوئے وہاں سے چل دیا اور وہ آدمی شاہ صاحب کا نمبر ڈال کرنے لگ گیا شاہ صاحب کتاب پر انہیں میں مصروف تھے جب سکرین پر جگہوں گاتے نمبر پر مزے پڑی تو مصروف گیا کام اس لڑکی کا بڑی آئی مجھ سے میرے بیٹے کو چھننے والی سمجھ رہی تھی کہ انتنی آسانی سے میرے بیٹے کو سن مجھ سے دور لے جائے گی مگر شاہد وہ بھول چکی تھی کہ میں کون ہوں شاہ صاحب شاہ صاحب جس نے آج تک نہ کوئی بازی ہاری ہے اور نہ ہی ہارے گا وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمعہ کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا کجھے دیر ہمیں بعد سکرین پر شلائے گا ہم کا نمبر جگہ نہیں لگا ماں کا نمبر دیکھا یہ زور تھا کہکہ لگایا چھچ 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 بہت افسوس ہو گیا تھا میپہو کی موت کا مانچان مگر افسوس میں اس کے مرنے تک مرنے تک بھی میں ایسے میں بیٹے کی بیوی تصنیم نہیں کروں گا کچھ دن کا رونا دھونا ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ نوہ اس ملکی کو بھول جائے گا اور میرے پاس واپس آئے جائے گا اپنے ڈیڑھ کے پاس آج کی رات تو جشن جشن کی رات ہے میری زندگی کا سب سے بڑا کانٹا نکل گیا وہ اپنی ہی خوشی میں مگن تھے اس بات انجان کے کس جس کے بیٹے کو واپس لانے کے لیے وہ اتنے جتنکہ رہے ہیں ان کا ہے وہی بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے قدرت کی لٹھی لٹھی ہے بے آواز ہوتی ہے مگر جب یہ حیرت میں آتی ہے تو توفاہ لاتی ہے شاہ صاحب اپنی دولت کے نشے میں چور اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کی خوشیوں جارت نہ چاہتے تھے مگر ان کی اپنی خوشیوں دو پر لگ چکی تھیں اور سب سے افسوس اس بات کا تھا ان کو احساس تک نہیں ہو سکا اپنی بربادی کا شاہلا بے گم ہسپیٹل پہنچی تو عریشہ میں ان سے لپک کر آنسو بھانے لے گی آنسو بھانے لے گی بے مشکل عریشہ کو خود سے الگ گیا اور پانی پہلایا کیسے ہوا یہ سب میں بتاتا ہوں آپ کو وہ لڑکا تب سے وہی تھا جب یہ لوگ کھانا کھا کر ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو اس آدمی نے ان پر حملہ کیا اس کے نتیجے میں سر نے آتھا پائی کیا اور اس نے گولی چلا دی ہمیں سی ٹی وی روم سے جیسے ہی اطلاع ملی ہم لوگ جلدی سے باہر کی طرف دوڑے بلڈ روکنے پی گوشش کی مگر بہت جل بہت مگر بہت چکا تھا جیسے ہی امپلنس آئی ان کو ہسپیٹل شفٹ کرا دیا تھانکیو سر مچ ڈیر آپ سب سے آپ سب نے بہت مدد کی میرے بچوں کی اگر آپ لوگ وقت پر نہ پہنچے تو نہ جانے کیا ہو جاتا نو میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ہیں فکر بے فکر رہیں جب تک آپ کے گھر سے کوئی مرد نہ آجائے میں یہی ہوں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا ججک مجھ سے کہہ سکتی ہیں سوری وہ واپس عریشہ کے پاس بیٹھ گئی عریشہ خوصلہ رکھو بیٹھا نو میں ٹھیک ہو جائے گا جلد انشاءاللہ اگر تم ہمت ہار جاؤ گی تو مجھے کون سبھلے گا تم بیٹھو یہاں میں ذرا گھر کال کر لوں بیٹے کی حالت اتنی خراب ہے اور باپ کال سیو نہیں کر رہا وہ پھر سے بیٹے کا نمبر ڈائل کرنے لگی مگر انہوں نے کال سیو نہیں کی پھر انہوں نے نوے کی ماما کا نمبر ڈائل کیا جو انہوں نے فورنگی سیو کالی کال ماما جائے نے اس وقت کال کی آپ نے سب خیر تو ہے نا خیر ہی ہے تم تاؤ اب اب تک جاگ رہی ہو جی امی جان پتہ نہیں کیوں ہند نہیں عجیب سے بیچینی لگی لگی ہے پھتہ نہیں کیوں دل بہت گھبرا رہا ہے میرا شہل اللہ بیگم گہری سانس پر کر رہ گئیں سب اولاد سکون میں نہ ہو تو ماں کیسے چین کی نیند آ سکتی ہے کیا مطلب ماں جانا سب ٹھیک ہے نا نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے بیٹا بہت ہمت سے میری بات سنو نوے ہسپٹیل میں ہے اس کی حالت بہت سریعیس ہے شاہ زیب کو کب سے کال کر رہی ہیں ہوں مگر وہ عصیب ہی نہیں کار رہا کیا ہوا نوے کو امی جان وہ ہسپٹیل میں کیوں ہے ہم اسے شاہ تڑپ کر رہے گئیں بیٹے کی حالت کا سن کر گولی لگی ہے اسے خون بہت پہ چکا ہے میں خود دن مت ہار رہی ہوں تم لوگ جلدی سے آج جاؤ ہسپٹیل اڈرس بھیجتی ہوں مزی شاہ جلدی سے سٹیڈیڈ روم کی طرف بڑی شاہ صاحب ہمیں اس پر جانا ہوگا ہم پر قیامہ ٹوٹ پڑی ہے وہ ابھی تک کتاب پڑھنے میں مصروف تھے ان کو الجت میں اندر آتے دے کر جشمہ اتا کر سائیڈ پر رکھا مسکرا دیا میں بزرگ نہیں جانگا اس لڑکے کی لڑکی کی مہیت پر وہ بنا سوچے سمجھے بول گئے کس لڑکی کی مہیت پر یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں شاہ صاحب ہمیں ہسپٹیل میں ہے بولی لگی ہے ہمارے بیٹے کو ہم نے شاہ صاحب کو اس باتوں پر جیسے ہی بم پھوڑا کیا کہہ رہی ہو تم تمہارا دماغ تو ٹھک آنے پر ہے میں سچ کہہ رہی ہوں شاہ صاحب اما اما کی کال آئی ہے وہ بھی ہسپٹیل میں ہن شاہ صاحب پر تو جیسے صدمہ تاری ہو گیا ہو وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے اما جان کب سے آپ کو فون کر رہی تھی مگر آپ کارسیب نہیں کر رہے تھے فون کے نام پر انہوں نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا جس پر شاہلہ بیگم کی بیس کال آئی نہیں تھی وہ جو جو کشی عریشہ کے بربادی سمجھ کا نہ رہے دراصل وہ ان کی اپنی بربادی تھی وہ دیجی سے باہر کی طرف دوڑے ہسپٹیل پہنچے تو عریشہ کو سامنے دیکھ کر چکرہ کر رہ گیا ڈاکٹرز کہاں ہیں سب کہاں ہیں نوے وہ بے چینی سے آگے بڑے اپریٹ کر لیے لے کر گئے ہیں اسے اس وقت نوے کو ہماری دعاوں کی ضرورت ہے میں تو تڑپ رہی ہوں اپنے لخت جگر کی حالت دیکھ کر پتہ نہیں کس گلتی کی صدا ملی ہے میرے بیٹے کو شایلہ بے گوان سو باتیں ہوئے بور رہی تھی میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹرز پیسوں کی فکر مت کرنا آپ ایمرجنسی وارڈ سے باہر آتے دیکھو دیکھو وہ جلدی سے ان کی طرف بڑے جنگی موت تو اللہ کی مرضی ہے ہم تو بس کوشش کر سکتے وہ کچھ بہت بے باس محسوس کر رہے تھے ہم تم یہاں کیا کر رہے ہو غصے سے ریشہ کی طرح بڑے میرے بیٹے میرے بیٹے کی اس حالت کی ذمہ دار تم ہو نوے کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے تھا کاش رو گولی تمہیں لگ جاتی کیا کہہ رہے ہو تم شاہد اس میں اس میں ریشہ کی کیا غلطی ہے یہ بیچاری تو بے قصور ہے نوے کی حالت سے خود پریشان ہے یہ وقت ان سب تو کانا ہی ہے نوے کو ہماری دعاوں کی ضرورت ہے شہلا بے گنگوسے سے بولی تو وہ چپ چاپ در دور پڑے بینچ پر ساتھاں میں بیٹھ گیا میرے شاہ بھی ان پر ساتھ چلی گی یہ کیا یہ کیا کہا ابھی آپ نے نوے کی جگہ ریشہ کو ہونا چاہیے تھا میں اس لڑکی کی میت پر نہیں جاؤں گا کیا مطلب سمجھوں میں ان سب باتوں کا کیا مطلب انہوں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا مطلب یہ ساتھ ساتھ کہ آپ نے ریشہ کو مرون موارنے کے پلان نہیں کی تھی مگر وہ گولی ریشہ کے بجائے نوے کو لگ گئی آپ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کو اس حالت میں پہنچاہ دیا ایسا کچھ نہیں ہے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کاش کہ یہ غلط فہمی ہوتی شاہ سب مگر یہ غلط فہمی نہیں سچ ہے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی نہیں کروں گی ایک بار نوے کی تبیہ ٹھیک ہو جائے ہو جائے تو میں اس کی ہے ساتھ رکھوں بھی اس کے گھر میں اپنے بیٹے سے مزید دور نہیں رہ سکتی وہ آنسو بات ہی ہوئی ریشہ کے پاس جا کر بیٹھ کی آپ کی پیشنٹ کو پیشنٹ کو پیشنٹ کو پو پوزیٹیو بلڈ کی فوری ضرورت ہے آپ لوگ جلد رینج کریں تو ہم میں سے کس کا نہیں ہے شاہ صاحب اپوزیٹیو سائے پشانی میں بولے میرا پو پوزیٹیو ہے میں چلتی ہوں ریشہ یاد آنے پر جلدی سے آپ اٹھ کھڑی ہوئیں دیکھنا ویسے مجھے تو آپ کافی کمزور لگ رہی ہیں آپ فکر مت کریں مجھے کچھ نہیں ہوگا بس میں میں کو کچھ نہیں ہونے چاہیے چاہے میرے کون کا آخری کا طرح تک لگ جائے ہرگز ہرگز نہیں تم میرے بیٹے کو خون نہیں دوگی ایک نکرانی کا احسان نہیں لینا چاہتا میں بس ریشہ غصے سے ان کی ضرورت پڑی میرے صبر کا مزید امتحان مطل ہے آپ لوگ میں میرے شہر ہیں اور میرا حرض ہے کہ آخری سانس تاک ان کی خدمت کروں میاں بیوی کے درمیان آنے کی کوشش مت کریں کیجئے گا آور نہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ کہ آپ میرے شہر کے باپ ہنشاہ صاحب علی شاہ کے جواب پر پکا رہ گئے چلیں آپ وہ نرس کو ساتھ لیئے وہاں سے چل دی اما جان دیکھا آپ نے کتنی بس زبان دازی ہے یہ لڑکی اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے قبول کر لوں تو اس نے کچھ غلط بھی تو نہیں کہا اس کا بھی تو حق ہے نومے پر اور وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کے لیے کر رہی تھی تم نفرت کی پٹی اتار کر دیکھو تو نظر آئے تمہیں اس سے کی اس کی نومے کے لیے محبت خود ہی سوچو سوچو اس وقت خون کا انتظام کہاں کہاں سے بہت ہوتا بس کر دو اب خدا کا واسطہ ہے معاف کر دو بیٹے کو اور اپنا لوگ اپنی بہو کو یہ وقت دعا کرنے کا ہے جبکہ تم قرآن میں اقتلاف وقت لے بیٹھے ہو وہ چپ چپ اپنی سیٹ پر واپس چلے گئے اور خون کے لیے مختلف کارز کرنے لگے مگر کسی نے کارسی بھی نہیں کی پجر کی ازان کی آواز آئی تو نواز پڑھنے چلے میں رو رو کر بیٹے کی سلامتی کی دعائیں مانگیں واپس آئے تو آپریشن کام جاب ہونے کی خبر ملی وہ تو شکر ہے خدا کے گولی دل پر نہیں لگی ورنہ آپ کے بیٹے کا اچھنا مشکل تھا کچھ دیر بعد ہوش آ جائے گا مگر ابھی دو دن تک ان کو امرجنسی میں ہی رہنا کھا جائے گا جیسے ہی طبیعت سمجھ جائے گی تو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیں گے ڈاکٹر صاحب عریشہ کیسی ہیں شیئلہ بیگم نے عریشہ کا پوچھا ٹھیک ہے وہ گلوکوز لگا ہے اس سے بہت کونزوری ہو گئی ہے بہت بہتر لڑکی ہے اگر بلڈ رینجمنٹ میں دیر ہو جاتی تو ہم کچھ نہ کر پاتے اس لڑکی نے بہت ہمہ دکھائی ہے غرنہ میسٹل ٹیگرز بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتی اسکیوز می وہ امرجنسی وارڈ کی طرح بڑھ گئیں بیکار تم نے اس نے اپنی جان کی پرواہ کی اب گیا تمہارے بیٹے کی جان بچائی ہے لیکن تم پھر بھی اس کو غلط سمجھتے ہو بس کر دو اب ختم کر دو یہ نفرت چند گھنٹوں بار مومے کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے شیلہ بیگم اس سے ملنے کی پھر مزیشہ اور پھر لہبا شاہ شاہ صاحب نے رحیم کو کال کر کے بتایا تو وہ لہبا کو ساتھ لے آیا باقی سب کو بھی سب کا رو رو کر برا حال تھا نومے کو اس حالت میں دیکھ کر سب صدمے میں تھے شاہ صاحب ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ نومے کا سامنا کرنے کے کرے عزیشہ ان کے پاس آئی آئی ایم سوری انکل میں کچھ زیادہ ہی بول گئی مجھے نومے کے لیے جو ٹھیک لگا میں نے کیا آپ پلیز ان کو معاف کر دیں انہوں نے مجھ سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا وہ تو حالاتی کچھ ایسے ہو گئے ہمیں زبردہ سیہ نکاح کرو گیا میں نوم سے بہت بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے چھوڑ کر اپنی گھر واپس چلے جائیں مگر وہ مانتے ہی نہیں ہیں لیکن آپ فکر مت کریں میں بس چاند دن مزید ہوں یہاں جیسے ہی ان کی طبیعت بہتر ہوگی میں ان کی زندگی سے میشہ کے لیے چلی جاؤں گی سارا انتظام ہو چکا ہے بس نومے کو معاف کر دیں جسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا وہ شاہ صاحب کو جانا پریشان چھوڑے وہاں سے چل دیں آخر کار وہ حیمت کرتے ہوئے نومے پٹیوں میں جکڑا آنکھیں باندھ کیے بیٹا ہوا تھا شاہ صاحب آشتہ ایسا قدم اٹھا تے بیٹے کی تر بڑھے ان لوگتے جگر کو اس حال میں دیکھنا ان کے لیے وہ کسی عظمائی سے کم نہیں تھا وہ آگے بڑھے اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ راک کر اپنی مجودگی کا ایسا دے لائے نومے نے آنکھیں کھولی تو باپ کو سامنے دیکھ کر چہرے پر مسکرات پھل کئی آنکھیں خوشی سے جھکنے لگیں ڈیٹ اس نے اٹھ کر بیٹے کی کوشش اٹھنے کی کوشش کی مگر نہیں اٹھ سکا نہیں تم لیٹے رہو آرام سے انہوں نے آگے بڑھ کر اسے بیٹے سے اہم بیٹھنے سے روکا نومے کے تماتے پر بیار کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے غالی آئیم سوری تمہیں کھول سے دور کیا بہت بڑی گلتی ہوگی مجھ سے نوڈ ایڈ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے آپ سے مگر مجبور تھا میں عریشہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا ہم بیرے سوا اس کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اگر میں بھی اسے چھوڑ دیتا تو وہ اکیلی رہ جاتی ہے عریشہ کی ذکر پرشاہ صاحب کے دل 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 عجیب سی الجن ہوئی کہ ان کے بیٹے کو اس آگ میں بھی بس اسی کی فکر ہے چھوڑو ان سب باتوں کو ابھی ہمیں رام کی ضرورت ہے بیٹا جیسا تم چاہو گے صحیح ہوگا مجھے تمہاری دنیا میں خوشی عزیز ہے بس اور کچھ نہیں چاہیے تم دونوں کا رشتہ مذہور ہے مجھے ریلی ڈیڈ نومے کے چہرے سے خوشی چلگنے لگی ہاں وہ سرحلاکہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تمہاراں کو بہر جاتے ہی ان کے چہرے کی مسکرات پر پھل پھل پھر میں غیب ہوئی ان کے دماغ میں کچھ الگ ہی کھیل چال رہا تھا وہ کھیل یہ کہ جس سے سام بھی بھر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے کیونکہ عریشہ خود ہی ان کے راستے سے ہٹنے گالی تھی تو انہوں نے انہیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی عریشہ کے کپڑے سارے خراب ہو چکے تھے نومے کے کون کی وجہ سے اس نے اکشان کو کال کی اور کار سے اپنا ڈریس منگوایا اور چین کرنے کے بعد نومے سے ملنے گئی اسے کمرے میں آتے دیکھ کر نومے کے ہون ٹھوم پھر مسکرات پھیل گئی اس شچپ چپ اس کے پاس جا کر رکھی اور بہت خوش بھی کہ باوجود آنکھوں سے بہتے آنسوں نہ رکھ سکی نومے نے اس کا ہاتھ تھام لیا عریشہ میں ٹھیک ہوں رونا بند کر دو بلی تم جانتی ہونا میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا وہ آنسوں پہنچ کر مسکرا دی یہی میرو میرے پاس نومے نے اسے اپنے پاس بٹھا دیا اور اس کا ہاتھ تھام کا سینے پر رکھ لیا جب تک جب تک تم میرے ساتھ ہوتی ساتھ ہو تو یہ دھڑکن چلتی رہتی ہے لیکن جب تم پاس نہیں ہوتی تو یہ بے قرار ہو جاتی ہے آپ کو کیا محبت کسی کی جان نہ لے لے اس کی بات پر نومے مسکرا دیا اور اس کا چہرہ چہرہ آپ نے قریب لے کیا باتے پر ہونٹ رکھ دیا ایسے ہی میری محبت شکر ہے تمہیں چکین تو آ گیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ آتی ہوں میرا مطلب ماما سے کہتی ہوں آپ کے لیے پیسے کچھ مگوا لیں یا پھر اگر آپ کہیں تو میں خود گھر سے کچھ بنا لاتی ہوں بلکل نہیں تم کہیں نہیں جاؤگی میری پاس بھی رہو ٹھیک ہے میں کہیں نہیں جا رہی بس پانچ منٹ میں واپس آ رہی ہوں شام تک نوموں کو دوسرے روم میں شیفٹ کر دیا گیا پیشہ میں اسپیٹل جانا ہند کر دیا اور پورا وقت نومے کے ساتھ رہی اس کا اچھا خیال رکھا ہر طرح سے اس کی کیر کی کھانے سے لے کر کبھروں تک ہر چیز کا خیال رکھا ایک مہینے بعد اس کا زکم کافی عد تک ٹھیک ہو چکا تھا اور ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا تو شاہ صاحب اسے گھر لے آئے نومے کو دوبارہ اپنے گھر دیکھ کر سب کچھ تیاری شبی بہت کچھ تھی مگر اب وہ یہاں سے جانے کی تیاری میں تھی میں اب اپنے گھر تھا اپنی فیملی کے ساتھ اب وہ پرسکون ہو کر یہاں سے جا سکتی تھی وہ ابھی نومے کے پاس ہی بیٹھی تھی وہ گھر واپس آ کر بہت کچھ تھا اب اب آرام کرنے پلیز ابھی آپ کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی ہری شہاز رات یہاں سے جانے کا سوچ چکی تھی نہیں اب میں ٹھیک ہوں وہ اسے کئی پر کرتے ہوئے والا تم بھی آرام کرو بہت تھکی ہوگی ٹھیک ہے وہ اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ نومے نے اس کا ہاتھ تھام لیا وہاں نہیں میرے پاس یہاں عریشہ اس سے نہ دور جانا چاہ رہی تھی وہ اتنا ہی اس سے اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا تھا نہیں میں ٹھیک ہوں اس نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی مگر نومے نے اس کی ایک ناسونی اور کمرے کی لائٹ بند کر کے سونے کیلئے لیٹ گیا وہ بھی چپ چاپ دوسرے طرف لیٹ گئی عریشہ نومے نے اس سے پکارا جی اس نے فوراں جواب دیا میرے پاس آجا پلیس اس نے عریشہ کی طرف اپنا بازو پھلایا عریشہ نے اپنا سر اس کے بازو پر رکھا تو وہ اس وہ اس نے اپنا چہرہ ریچہ کی طرف مور لیا اور اس کے عبالوں میں ملیاں چلانے لگا کچھ کہنا چاہتا ہوں تم سے یا بھی کہے یوں کہہ لوں کہ اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں اس رات جب میں نے تمہیں تڑپڑ مارا تھا بچپن میں جب میری سال گرہ تھی عریشہ نے چاہو کر اس کی طرف دیکھا وہ بہت احران ہوئی اس رات کے ذکر پر اس رات تمہارے آنکھوں سے بہنے والے آنسوں مجھے اب تقیار ہیں یا پھر یوں کہہ لو میں بلا ہی نہیں سکا بچپن سے لے کر یہ ہر رات میں اس قرب سے گزرتا تھا وہ گروہ جس سے تم گزری تھی تمہارے وہ آنسوں مجھے ساری رات نہیں سونے دیتے تھے یہ پشتاوہ تھا اس رات کا جو ہر رات تھوڑا تھوڑا پڑھتا چلا گیا میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا تھا پشتاوے کے آگ میں چھنکتا میری عادت بن چکی تھی یہاں تک مجھے سلیپنگ بابی بابی بول ہاں ان کا سارا لینا پڑتا عجیب عجیب سے خواب آتے جس میں ایک لڑکی ہوتی میں اس کے پاس پہنچنے کی جتنی بھی کوشش کرتا تھا وہ مجھ سے تنی ہی دور چلی جاتی سی سوید کپڑے پہنے گہرے سہرہ میں وہ ایسے گھوم ہو جاتی جیسے چاند چھپا بادل میں میں اس کی زلاش میں مارا مارا پھر پتھ پرتا مگر مجھے وہ نہیں ملتی تھی ایک اور بات اس کا چہرہ بہت دھنگلہ سا رہتا تھا میں اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ سکا پھر تم آئی میری زندگی میں عبرہ بن کر وہ اور آستہ آستہ وہ خواب آنا بند ہو گئے مجھے نہیں پتا کب کیسے مجھے تم سے محبت ہوگی پتا نہیں کیوں میرا دل تمہاری جانب کھنچتا تھا یہ کیسا احساس تھا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا پھر جب تم ہسپیٹل میں تھی اور تم نے طلاقہ پرپوز ایکسپٹ کیا تو مجھے علاقہ سب ختم ہو گیا میں نے ڈر سشادی کے یہاں قیادی میری گینجمنٹ میری قزن علینا سے ہو گئی مگر اس رات میرے سامنے ایک نیا راز کھلا اس رات اگر لائپا مجھے یہ نہ بتاتی کہ تم اریبا نہیں ریشہ ہو تو شاید ہم ساتھ نہ ہوتے آج میں وہاں تم سے کافی معافی مانگنی آیا تھا اپنی اس گلتی پر جس کا پہتاوہ مجھے آج بھی اگر تم مجھے محافظ دیتی تو تم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا مگر قدرت قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا ہمارا نکاح ہو گیا تو مجھ سے بہت بدگمان ہو چکی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب میں نے پلان کیا ہے مگر میں تمہاری سر پر آس رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں تھا اگر جن میں تم سے نکاح نہ کرتا تو ہم دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا اور ماری فیملی کو گھر سے بے دکھر کر دیا جاتا خود ہی سوچو کیا بنتا ان سب کا میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری خطر کیا تمہیں ہی بتاؤں اگر میں ایسا نہ کرتا تو کیا ہو کیا ہو سکتا تھا تم مجھ سے بدگمان تھی اس لیے چھوڑنے کی باتیں کرتی تھی مگر میں کسی بھی حال میں تمہیں اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا تھا آئیم سوری عریشہ کبھی بھیگی سی آواز نومے کے کانوں میں پڑی تو اس نے ہاتھ پڑا کر اس کے انسو صاحب کیے اور سر نفی میں ہلایا میں نے آپ پر یقین نہیں کیا میں غلط تھی آپ کی محبت پر اس دن یقین آ گیا تھا جب آپ نے اس سب کو چھوڑ کر مجھے چھوڑا اس کی بات پر عریشہ مسکرہ دی اور اس کی سینے میں سر چھپے ان لمحوں کو محسوس کرنے لگی کیونکہ یہی لمحے اس سے زندگی گزارنے میں سہارہ دینے والے تھے آج وہ یہاں سے جانے والی تھی کی دور نومے نے اس کی ماتھے ماتھے پر ہونٹ رکھ دی اور خود میں سکون اتا محسوس ہونے لگا کASHلی those are eaten by consumers the decomet bacteria and fungi break down the dear body of plant and animals into simple substance with mixed and swell and are heavily able to green plant to make their food a system formed by the interaction of living organism and no living thing is an environment is called ecosystem all the plant animals fungi and microorganism are the bacteria fungi of an ecosystem the food the most food Chinese star with reproduce law the people of different kinds of organism living together in an area make a community we and saved our natural resources by reduce reside and recycle of material the place where an animal or plant living and reproduce is called its habitat kind of habitat the kinds of habitat all has followed the grassland habitat the pond habitat the desert habitat the rainforest habitat the grassland habitat it is a grassy area grassy card is reproduced in this habitat growing animals like sheep goat cow antelope buffalo and deer and and found here pound pound habitat a pound habitat is an equator habitat plant like algae duckweed water lally lily and animals like fish pound strike wolf spider snail from the micro sop organism are found is this habitat some temperature here soil and water are habitat bacteria fungi of the environment change in this fact bring changing in the population of a habitat sun